لوگوں کو اچھائی کا حکم نہیں کہیں گے لوگوں کو قرآئی سے رہیں گے تو اس کا خودی آنسا کیا ہوتنا پڑھے گا ہے نا اس کی اس حسن کو کیا بھی لگی حدیث ہے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما والدی نفسی بیدی قصن ہوئے قصان کی جس کے ہاتھ میں میری چاند ہے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے قصن پڑھر کہا تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور قرآئی سے رکھو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے پھر تم اس سے دعا کرو گے لیکن وہ تمہاری دعایں عبور نہیں کرے گا یعنی اگر تم اچھائی کا حکم نہیں کرو گے غائیں سے رکھو نہیں ہوگے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا دعایں مانگو گے اللہ دعا کو عبور نہیں کرے گا آج دعایں عبور ہوتی ہیں کتنی پریشانیاں ہیں اس لیے قوم پر کتنی دعایں کی جاتی ہیں مشجوع کرتے ہیں اس طرح ہی غائیں کی جاتی ہیں لوگوں رو رو کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مارا سے بھیان کرتے ہیں بھی بھی عبور نہیں صدا کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ کرتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں میرے بھائیوں اور بھزر کو میرے دوستوں میں ایک مثال دکھیں ہے نا ایک مثال میں کیا دکھیں کہ اگر ہم غلائی کو نہیں روپیں گے غلائی کا حکوم نہیں کریں گے کوئی بھی غلط کامواشرین کے اندر ہوگا اس کو بدلنے کی پوشش نہیں کریں گے تو اس کا قدیجہ کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو ہم بھی نہیں بسکتے ہم بھی نہیں بسپائیں سب سے پہلے قدیج سنو لیجئے امام عبدالعوت رحمت اللہ علیہ نے اکتہ ہم مراہم کے دور اس قدیج کو زیر کیا ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جب ظالم کو ذروب کرتے ہوئے دیکھائیں کسی بندل کو لے کے وہ ولد کر رہا ہے اور اس کے ہاتھوں کو نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اعزام کی لگے سب کو لوگ اچھا کر رہے ہیں مگر براہ دیکھ کر رہے ہیں مطلب کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اعزام آئے گا تو انہوں لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی ختم ہو جائیں گے جیسے ایک مثال ہے تو کہ میں مثال نہیں دی رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو میں آپ لوگ کے ساتھیں بیان کریں اس کی مثال کہ اگر ہم لوگ میں نہیں لوگ کے غلط چیز ہو گئے اور جب غلط چیز کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے معاشرہ خراب ہونے کی وجہ سے جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم بھی تو ہم برواد ہو جائیں گے اس کی مثال آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے کیا مثال دی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم بحاری رحمت اللہ علیہ وسلم نے بحاری کے لئے سب اس دو سبیر کیا ہے نعمان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ جیسے بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ڈشتی ہے ڈشتی شیب کی ہے آج بڑی ڈشتی ہے اس کے اندر دو حصے ایک نیچے کا حصہ ہے اس کے اوپر ہے بہت حصہ ہے یعنی ڈبل بھائیلے کے لئے اس میں ڈبل حصہ ہے ایک نیچے کا اوپر کا اس میں لوگ سوار ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں کچھ لوگ اوپر آئے اب نیچے والے جو ہیں چاہر طرف سے پائے کٹس ہے اسی بات ہے پہ شیب ہے اس میں کلکی نہیں رہی ہے کلکی نہیں رہی ہے پانی پوڑا آجاب تو بیڑا ہے اوپر کا جسہ کلابا اوپر جو ہے اب نیچے والے جو لوگ ہیں پانی دٹھیں کے لئے پرچ پھلا پر جاتے ہیں وہاں اوپر اور وہاں سے پانی لیتے ہیں چپ پانی کی روڑوں کو دھتے ہیں نیچے وہاں اوپر جانا پڑتا ہے نیچے والوں نے کیا سوچا کی بار بار اوپر جاتے ہیں اور پانی تو کشن کے نیچے ہی بہت موجود ہے نا کیوں کہ کشنی کے انپس سوراک کیا جائے اور یہیں سے پانی نہیں لیا جائے کہ اوپر جائے اوپر جائے ہیں پانی اور رہے ہیں کہ یہ سوراک کرتے ہیں اور یہ سے پانی ہے لیل لیل شیب کے نیچے ہی پانی ہے اب سوچینے میں سام رہنے نہیں لیلو اللہ کیا بھی سوسو جائے اگر اوپر والے آن کر کے ان کا ہاتھ نہیں پکڑے گے ان کو ایسا کرنے سے نہیں روکے گے اور جب کشتی کے اتر پانی بھرگا تو خانی نیچے آن کرے گے نہیں دونوں روک جائیں گے نیچے والے بھی مر جائیں گے اور اوپر والے بھی مر جائیں گے ایسی ہی ہے ہے نا معاشرہ جب گندہ ہوتا ہے تو جو لوگ معاشرے کو گندہ کرتے ہیں صرف کو نقصہ نہیں پوستا بلکہ جو لوگ معاشرے کے انتر جیتنے بات رہتے ہیں سب کو نقصہ پوستا ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اچھے بہنے اور لوگوں کو اچھائی کی تعلیم بھی دیں ہمیں فکر ہو اس چیز کی کہ بھائی میرا بھائی غلط رہتے پر جا رہا ہے میں اس کو کوشش کم رکھا اس کے پیچھے لگا رہا ہوں اس کو سمجھاؤ اس کو حرطان بتاؤ کہسا نہیں کرتا انہوں کو کچھ بھی مجھے غلط سمجھتا ہو مجھے دیکھ کر نظر کر لیتا ہو مجھے دیکھ کر غصہ کرتا ہو لیکن میرے نبی نے اتنا محنت کیا ہے میں تو ابھی گاؤمتی ہوں میں ہی بھونا دوں میرے نبی نے تو خوب آیا رہا ہے میں تو کنسے کتھ بسینا بھا رہا ہے میرے نبی نے تو کیا کیا نہیں سہا ہے اس کے محنت ہے اگر میرا بھائی غالی دیتا ہے تو کونسی بات ہے مگر اس چیز کو چھوڑنا نہیں چاہیے ایک فکر ہو نی چاہیے ایک طاق ہو نی چاہیے میرے بھائی ویرے بزرکو میرے دوستو ایک بات اور میں آپ لوگ کو سمجھا دوں ایک بات میں آپ لوگ کو اور کہے گو کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو بڑا پہترین فائدہ ہے بڑا پہترین فائدہ ایک فائدہ تو یہ کیسا کہ حدیث میں بڑا کیا گیا کہ اگر کسی آدمی کو ہم سمجھا رہے ہیں اور وہ حق کی طرف آگیا حق کی طرف آگیا اللہ کے راستے پڑا گیا اور جب تک حق والا کام کرتا رہے گا جب تک حق والا کرتا رہے گا برابر آپ کو سواب پہنچتا رہے اور کتنا سواب جتنا اس کو مکنا ہے اس کے سواب میں کوئی کمی نہیں ہو لیکن آپ کو بھی سواب ملتا رہے آپ دنیا سے چلے جائیں گے ملتا ہے وہ آپ کو کام کے پہنچا رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ کسی کو اچھائی کی طرح بڑا نہ رہا آپ نے بینت کہ اس کے پیچھے اس آدمی نے اچھائی کو کبھل کر لیا تو اللہ کے نبی کی حدیث سنواتوں کیا ہوتا ہے ایک حدیث سنواتوں یہ حدیث سہی بخالی صاحبہ 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 اس لئے کتابوں کا صحابہ کہتا ہے کہ حلیث ہو جائے غزم خیبر خیبر کی لائے کا نام لوگ رسوہ خیبر کی لائے غزم خیبر اس موقع پر اللہ عبیس علیہ وسلم نے کہا آن میں قیادت لیڑری یہ جھنڈا اس بندے کو دھمگا جو اللہ اس کے رسول سے پر اعباد بڑھتا اور اسی کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ میں رائے پڑھائی آپ سلام نے اتنا عظیب جو لائے یعنی مطلب یہ کہ جس کو جھنڈا مل گیا سب کو جنڈا کی سوڑی بڑھتا سوڑ لائے آن سے صحابہ کہہ رہے کہ وہ اللہ اس کے حصور سے بڑھتا کرتا ہے نام نہیں لیا اور اسی کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ آج ہم پر فتح یام ہی آئے پروایا اب صحابہ جہاں سوچے لگیں کہ جھنڈا ملتا کس کو ہے کیونکہ یہ جھنڈا نہیں مل رہا بلکہ جنتم کا سوڑی بیٹر سوڑی بڑھتا ہے وہ خطہ رضی اللہ تعالیٰ جو زندگی میں کبھی بھی اس چیز کی خواہش نہیں کیا کہ مجھے کوئی مہدہ ملے اس دن ایسا بڑھتا پر کھڑے ہو رہے تھے ایسا حالانکہ لام پہ تغنی آگی یہ بھی بڑھتا پر کھڑے ہو رہے تھے کیوں؟ تاکہ رسول اللہ تعالیٰ کی نظار لوگوں نے کہا علی بیوار ان کی آنکھیں جو ہے وہ آئی نہیں آنکھیں 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 کیا ہوتا ہے؟ وہ ریڈ ہو جاتی آنکھیں ہے نا؟ تو اس طریقے سے اکھے آنکھوں بھی بڑھتا ہی آنکھیں اس کوئی سے بہت پریشان ہے آف صلی اللہ تعالیٰ نے کہا گلائے آف صلی اللہ تعالیٰ نے اپنا لوحات نکالا اور آنکھوں پر لگا دیا الحمدلللہ آنکھیں پھر آف صلی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جھنٹا ہے نا؟ اور جاؤ لیٹری بھی تمہارے باتنی انشاءاللہ فتح بھی بلیں علی بیوار اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کیا روز ان لوحوں سے جہاد کرو اس وقت تک جب تک کی بولو ہم جی سے اس وقت ماننا بڑھ جائیں آپ صلی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں پہلے جاؤ ان کی ایریے میں لشکر کا پڑھا کرو اور انہیں اسلام کی طبق سب سے پہلے اڑھائی نہیں اسلام کے عدد پسٹ آنکشن اڑھائی نہیں ہے سب سے پہلے بھولیں اللہ کی طرح بلاؤ اسلام کی طرح بلاؤ ہے نا؟ اور آف صلی اللہ نے آخری جولہ کیوں کہنا وہ یہ بکانا چاہتا بڑا عظیم جولہ آف صلی اللہ نے کہا تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کا ہدایت کی آفتہ ہو جانا تمہارے لئے سبح خودوں سے بہتر ہے سبح خود پڑے کی اوپی ہوتی آف صلی اللہ نے کہا ہاں دنیا چاہتے ہیں تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کا ہدایت پانیانا میرے بھائی آج ہم اس کے لئے کتنی کوشش کر رہے ہیں نا سمجھو دعوار کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں لیکن دعوت کا کام کرتے ہیں دعوت کا کام کرتے ہیں سنت الفاتحان وضامت سنتے ہیں نماز کہتا ہے اللہ نے کہا اللہ نے کہا اس صورت کے اندر جب بندہ دعا کرتا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تُر سے ہی مدد چاہتے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم ہم تُس سے مدد کرتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے اکل کے بنیاد پر اکل کے بنیاد پر حسانی اکل نہ کی شخص اللہ ربول عدد کی نتی ہے اللہ ربول عدد کی مدد اللہ ربول عدد کی مدد لیکن ایک دماغی بات میں کرتے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتا ہوں ہم 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 سب کے لئے کیوں ہیں ایک آدمی بات کرتے ہیں اس لئے کہ اللہ وہاں تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہیں عبادت کرنا ہوئے ہیں تو تم یہ بس بنو کہ بس اکلے ہی عبادت کرنا ہوئے ہیں نہیں تمہارے ساتھ سب لوگ ہونا چاہئے ہیں اور تم اس کے لئے کوشش کرو اس کے لئے کوشش کرو کہ تم اللہ کے وقتوں کو حقیقی ممن اللہ کا مطابق سارے انسانوں کو اپنے ساتھ جو اکلے ہیں تمہاری عبادت وہ بہترین عبادت نہیں جب تک کہ تم سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہو مطلب یہ یہ دعوت صرف اپنی حد تک مطلب رکھو بلکہ یہ دعوت سارے لوگوں پر پہنچا دو سارے لوگوں پر پہنچا دو تو میرے بھائیو میرے بزرگو میرے دوستو میری تمام تقریب کا حلاثہ آج کا یہ ہے کتاب کو تبلیغ کی اسلام کی بڑی اہمیت ہے یہ ہماری زندہ داری ہے اور ایسی زندہ داری ہے جس سے موڑ ہی مول سکتے ہیں ایسا نہیں کہ سنت ہے جوہر جیسے کوئی نئی کنگل سری ہے دعوت کو کرنا ہی کرنا آپ کے پاس ایک آئیت قریب ہے آپ کو این ایک آئیت بتائیں گے آپ کو جتنا علیم ہے آپ کو لوگوں کو سمجھائیں گے لگوں کو بتائیں گے لوگوں پر تھکتہ پاراں پہنچائیں گے اور اپنے گھروابوں پر بھی سلاح کریں گے آخر آخر یہ جمعہ کرنا ہوں مختصر وقت ختم ہو گیا جلدی بھی ختم کرنا چاہتا تھا اپنے گھروابوں کو بھی سلاح کریں گے کتنے سارے لوگ ہیں خدر کی نواز خود پانڑے چلے گھروابوں کو اٹھاتے نہیں خود سب تک کر رہیتے ہیں ہم کو ذمہ داری کروئی ہے بچے بچے ہیں اور تو ان کو کام کا کارا کا سولے لگا دھلت بات آپ کچھ جاک رہے ہیں اپنے واسطے جندت رہی ہیں اور دھلت بات کے جانب دھلت بات کو جانب میں بیجیں گے اپنا جندت کے اندر اللہ نے خوران میں کیا کہا اللہ نے خوران میں کہا یا ایوالدین آہ بنو او انفوس اللہ حلی اللہ اپنے آپ کو بھی جانب کی آنسے ہو جاؤں اپنے ہوا کی کوچھو کل قیام راکت کا دین ہو جاؤں آپ کو حد صدقات روزے نماز لے کر جندت کی طرف جا رہے ہوگے آپ کی بیلوں نہیں چکھیں گی کہ اللہ کہا روز ہو جانب کو اینا کھائی اندر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو آسمان کو ڈھا لیتے تھے گھر پورا مگر کبھی نہیں بولے کہ بیلوں بجل کی بات کے گھر پڑتے جی اس کے باتے نہیں بولے بچوں کو دوسری چیزوں کا سے جانتے تھے کبھی نماز کی تعلیم نہیں کی کبھی محجد کو لگتے نہیں کہے کبھی بیٹھ کر کے سمجھائیں نہیں کبھی بتائیں نہیں یہ سات جنت کی پر ہم جان رہے ہیں کیا ساتھ نہیں ہو پہی اس لیے اپنے آپ کی بھی صلاح کرو اپنے خیوانوں کی صلاح کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہم اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سنے سے لئے عمل کرنے کی تو بھی قضاء فرمائے ہم تمام لوگوں کو دعوت و تبلیح اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے جو غلق چیز ہیں ہم